اس اپیسوڈ کے سٹارڈ میں میں کینٹو ریجن دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر ہمیں ایک بھائی دکھا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے روئے روئے جو ہوتا ہے وہ ایش اور لیون کی بیٹل سے بہت زیادہ انسپائر ہوتا ہے اور وہ ایش کو اپنا آئیڈل مان کے ایک پوکیمون ماسٹر اور ایک پوکیمون وارڈ چیمپئن بننا چاہتا ہے جس کے لیے اس کے پیررز جو ہوتے ہیں وہ اس کو ایک مسٹریوس بال دیتے ہیں اور اس بال کے ساتھ روئے جو ہوتا ہے وہ اپنی ایڈوینچر کو سٹارٹ کرتا ہے تو اپنی جرنی کو سٹارٹ کرنے کے لیے روئے جو ہوتا ہے وہ سپین کی طرف روانہ ہوتا ہے جہاں پر وہ پیلڈیا ریجن جانے والا ہوتا ہے پیلڈیا ریجن میں ایک بہت ہی کمال کی اکیڈمی ہوتی ہے جس کو روئے نے جوائن کرنا ہوتا ہے اور وہاں پر وہ بہت ہی پاورفل ٹرینر بننے والا ہوتا ہے تو اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہمیں پھر روئے کی سٹوری دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ پیلڈیا ریجن کی طرف روانہ ہوتا ہے اپنے مسٹریوس پوکیبال کے ساتھ اور اس نے ابھی سے ہی ڈیسائیڈ کر دیا ہوتا ہے کہ وہ کون سا پوکیمون وہاں پر سلیکٹ کرنے والا ہے ایزا سٹارٹر پوکیمون کے طور پر تو دوسری طرف اسی اپیسوڈ میں ہمیں لیکو کی سٹوری دکھائی جاتی ہے جو کہ پیلڈیا ریجن سے بلونگ کرتی ہے اور وہاں پر وہ آر ریڈیوس اکیڈمی میں سٹری کر رہی ہوتی ہے تو آج اس کا فرس دن ہوتا ہے جب اس نے اپنے فرس سٹارٹر پوکیمون جو ہوتا ہے وہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر لیکو جو ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ کنفیوز ہوتی ہے کہ میں ان تینوں پوکیمون میں سے کون سا پوکیمون چوز کروں تو اس سے ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا کہ وہ ان تینوں میں سے کویکزلی فوکورس سپریگڈیٹو میں سے کون سا پوکیمون سلیکٹ کرے اپنا سٹارٹر پوکیمون کے طور پر لیکو کا فرس ڈے اکیڈمی کا اتنا کوئی خاص نہیں گزرتا کیونکہ وہ اپنا فرسٹ پوکیمون وہاں پر سلیکٹ نہیں کر پاتی جو سپری گیٹیٹو ہوتا ہے وہ لیکو میں کچھ زیادہ ہی انٹرسٹیڈ ہوتا ہے لیکن لیکو جو ہوتی ہے اس نے ابھی تک ڈیسائر نہیں کیا ہوتا کہ وہ ان تینوں میں سے کون سا پوکیمون سلیکٹ کرے گی تو اکیڈمی کے بعد جب لیکو اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے تو کیرل ایج ورسز چاریز آر کی بیٹل ہو رہی ہوتی ہے جہاں پر پروفیسر جو ہوتے ہیں وہ کیرل ایج کے ساتھ اپنے چاریز آر کی مدد سے بیٹل کر رہے ہوتے ہیں اور ایک مسٹیریس کریکٹر ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ لیکو کا رائیول بننے والا ہے تو یہاں پر کیرل ایج ورسز چاریز آر کی میں بیٹل دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پر کیرل ایج ہوتا ہے وہ ایک اٹیک یوز کرتا ہے جو کہ چاریز آرڈ ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس کو ریفلیکٹ کر دیتا اور ریفلیکٹ جیسے ہی کرتا تو وہ اٹیک لیکو کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو وہی سپری گٹیٹو جو ہمیں اکیڈمی میں فرس ٹائم دیکھنے کو ملتا ہے لیکو کے سامنے وہ لیکو کو بچانے کے لیے لیکو کے سامنے آ جاتا ہے اور اپنا سپیشل موو یوز کرتا ہے جس سے لیکو جو ہوتی ہے وہ اس اٹیک سے بچ جاتی ہے تو اس طرح لیکو جو ہوتی ہے وہ سپری گٹیٹو کو دیکھتی ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کو کون سا پوکیمون سلیکٹ کرنا چاہیے اور وہیں پر لیکو جو ہوتی ہے وہ اپنا سٹارٹر پوکیمون سلیکٹ کر لیتی ہے سپری گٹیٹو کیونکہ سپری گٹیٹو نے اس کی جان کو بچایا آتا ہے تو اس وجہ سے پھر جو لیکو ہوتی ہے وہ یہاں پر اس بیٹل کے دوران سپری گٹیٹو کو سلیکٹ کر لیتی ہے ایز از سٹارٹر پوکیمون کے طور پر تو یہاں پر پھر کیرلیج کا جو ٹرینر ہوتا ہے جو پروفیسر فرید ہوتے ہیں یہ دونوں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لیکو جو ہوتی ہے وہ پھر کیرلیج کو چیلنج کرتی ہے بیٹل کریے ایک افیشل بیٹل کی ہے تو پھر وہ مسٹیریوس ٹرینر جو ہوتا ہے تو وہ بھی پھر لیکو کے چیلنج کو اکسپٹ کر لیتا ہے اور یہاں پر پھر ہمیں سپریگیڈیٹو ورسز کیرلیج کی ایک بیٹل دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پر سپریگیڈیٹو جو ہوتا ہے وہ ہارڈ جاتا ہے تو پھر جو لیکو ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ اس کو اپنا سٹارٹر پوکیمون کون سا چوز کرنا تو اس طرح یہاں پر اپیسوڈ کے لاسٹ مر جو لیکو ہوتی ہے وہ سپریگیڈیٹو کو از سٹارٹر پوکیمون چوز کر لیتی ہے تو اتنے میں ہی اپیسوڈ کے اینڈ پر ہمارا جو روئے ہوتا ہے وہ پیلڈیا ریجن میں آ جاتا ہے اور پیلڈیا ریجن میں اس کی فرس نائٹ جو ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہونے والی ہوتی ہے جب اس نے اپنا سٹارٹر پوکیمون چوز کرنا تھا تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے کہ جلدی سے میں جاؤں اور پہلے پروفیسر فرید سے ملوں اور وہاں پر پھر میں اپنا سٹارٹر پوکیمون چوز کروں لیکن پروفیسر فرید اور جو مسٹریوس ٹرینر اور جو لیکو تھے وہ بیٹل گراؤنڈ میں تھے وہاں پر وہ بیٹل کر رہے تھے تو اتنے میں روئے جو ہوتا ہے وہ اکیڈمی پہنچتا ہے اور وہاں پر پھر وہ اپنے ہوسٹل میں ٹھہر جاتا ہے تو نیکس دے پھر روئے جو ہوتا ہے وہ پروفیسر فرید سے ملتا ہے اور اپنا سٹارٹر پوکیمون چوز کرتا ہے جو کہ فوک ہونا تھا تو اس طرح ہمارا فرسٹ اپیسوڈ جو تھا وہ گزر جاتا ہے جس میں ہمیں لیکو اور روئے کا انٹرڈکشن دیکھنے کو ملا اس کے علاوہ انہوں نے اپنے سٹارٹر پوکیمون کو بھی چوز کیا